بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کک بک بھائی یاسمین یوٹیوب چینل تو کیا حل جارہے ہیں آپ سب کے سو ویورز آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار سی دال کچوری کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بہت ہی مزیدار سی ترکاری بنانا بھی بتاؤں گی جو کہ بازار سے زیادہ اچھی گھر میں بن کر تیار ہو جاتی ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے آسانی کے ساتھ آپ پرفیکٹ کچوریاں بنا سکتے ہیں میری اس ریسپی کو فولو کرتے ہوئے تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا میدہ دو کپ کے برابر اس میں ایٹ کریں گے نمک ون ٹی سپون آئیل آئٹ کریں گے اس کے اندر تھری ٹی بل سپون کے برابر اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا سا نیم گرم پانی آئٹ کریں گے اور اس کا ایک اچھا سا ڈو بنا لینا ہے نہ زیادہ پتلا ہوگا اور نہ زیادہ سخت رکھنا ہے آپ نے بس تھوڑا تھوڑا سا پانی آئٹ کریں اور اس کا ڈو بنا لیں گے اور اس کے اندر آپ نے آئل ہی آئٹ کرنا ہے گھی وغیرہ آئٹ نہیں کریے گا کیونکہ یہ والی جو کچوریا بنتی ہیں یہ تھوڑی سی سوفٹ ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہم میں آئل ہی آئٹ کرتے ہیں تو دیکھئے ادھر میں آٹا گوند رہی ہوں اور یہ آٹا جب سمر جائے گا تو ہم نے اس کو ہلکا سا نیٹ کر لینا ہے تقریباً پانچ منٹ تک اچھا سا سمودھ کر لینا ہے اس آٹے کو پانچ سے سات منٹ لگتے ہیں اس کو نیٹ کرنے میں آٹا ہمارا نیٹ ہو گیا ہے اس کو باول میں رکھ دوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے اب آ جاتی ہیں ترکاری کی طرف تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ٹو ٹیبل سپون آئل آئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون ساوی سفیز زیرہ آدھی چائے کا چمچ میتھی دانے آٹھ دس کڑی پتے آدھی چائے کا چمچ کلونجی اور ایک چائے کا چمچ رائی دانا ان تمام مسالوں کو ہلکا سا پکائیں گے بس اتنا پکائیں گے اس کو کہ اس کے اندر سے ایک اچھی سی خوشبو آنے لگے مسالہ بھوننے کی مسالے کو جلانا نہیں ہے بہت ہلکی آج پہ اس کو پکا لیجئے گا اور اب اس میں ایٹ کریں گے بوائل آلو یہ میں نے تین میڈیم سائز کے آلو لیے تھے اور ان کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اور پھر میں نے ان کو بوائل کر لیا یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک چائے کا چمچ نمک آدھی چائے کا چمچ حلدی اور ایک چائے کا چمچ کٹی ہی لال مرچ اس کو مکس کر لیں گے بہت آسان سی اس کی ترکاری ہے لیکن بہت ہی مزیدار بنتی ہے بازار سے زیادہ اچھی بن کے تیار ہوتی ہے پانی ایٹ کریں گے اس میں ون کپ زردہ رنگ ایٹ کیا ہے ون پینچ اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس میں اُبال آنے دیں گے اس میں جب اُبال آ جائے گا پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے اچار تو ادھر میں نے مکس اچار لیا ہے اور یہ چوبٹ ہوا ہے تو آپ اچار لے لیجئے گا اور اس کو بلکل باریک چوبٹ کر لیجئے گا اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا اچار کا آئل بھی ایٹ کیا ہے تقریباً ہے ون ٹی سپون اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے اس کو مکس کر لیں گے اسی کے اندر اور پھر آلووں کو چمچ کی مدد سے اس طرح سے پیس لیں گے تھوڑے سے آلو پیس لینے ہیں اور تھوڑے سے اس طرح سے موٹے موٹے رہنے دینے ہیں تو یہ دیکھیں ترکاری ریڈی ہو گئی ہے فلیم آف کر دیں گے اب آ جاتے ہیں کچوریوں کے آٹے کی طرف تو آٹا ہمارا ریڈی ہے اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیا تھا دیکھئے کتنا سوفٹ ہو گیا ہے اس کو میں ہلکا سا نیٹ کروں گی اور نیٹ کرنے کے بعد اس کے میں پیڑے نکال لوں گی چھوٹے چھوٹے اچھا یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگ کس سائز کی کچوریاں بنانا چاہتے ہیں چھوٹے سائز کی بنانا چاہتے ہیں یا پھر بڑے سائز کی بنانا چاہتے ہیں تو اس حساب سے آپ اس کے پیڑے نکال لیجئے گا اگر آپ کے ہاتھ میں آٹا چپکے تو ہلکا سا آئل لگا لیجئے گا اس کے اندر آٹا وغیرہ یوز نہیں کریے گا اب آ جاتے ہیں ڈال کی طرف تو ادھر میں نے مونکی ڈال لی تھی آدھا کپ کے برابر اور اس کو بھگو دیا تھا اور پھر میں نے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا اور بوائل کرتے ہوئے میں نے اس میں ایٹ کیا تھا آدھی چائے کا چمچ نمک اور آدھی چائے کا چمچ ہلدی ڈال میں اُبال آنے کے بعد ڈھک دیں اور ہلکی آنچ پر گل جانے اور پانی سوک جانے تک پکا لیں اور پھر میشر کی مدد سے اچھی طرح میکس اور میش کر لیں تھنڈا کر لیں اور سائٹ پر رکھ دیں ہاتھوں میں ہلکا سا آئل لگا لیں دیکھیں سارے میں نے پیڑے نکال لیے تھے اس کے بعد ایک پیڑے لیں گے اس کو ہاتھ پہ ہی اس طرح سے بڑھا کر دینا ہے اور دال جو ہم نے پیس کے رکھی تھی وہ اس کے اندر ہم اسٹف کر دیں گے اور دوبارہ سے اس کا پیڑا بنا لیں گے اس طرح سے اور پیڑا بنا کے ہم نے اس کو کلوس کر دینا ہے اور اس طرح سے رکھ دیں گے تو جتنے بھی پیڑے بنائے تھے میں نے پہلے اس کے اندر سب کے اندر میں دال اسی طرح سے اسٹف کر دوں گی دیکھیں اس طرح سے اور سب کے میں پیڑے بنا کے رکھ لوں گی دیکھیں سب کے میں نے پیڑے بنا لیے ہیں تھوڑا سا تیل لگا لیں گے اور اس کو ہم نے ہاتھ کی مدد سے ہی اس طرح سے پھیلا لینا ہے یہ دیکھیں آہستہ آہستہ سے یہ پھٹے نہیں اس بات کا خیال رکھئے گا اگر یہ کچوریاں پھٹ جائیں تو یہ پھولیں گی نہیں اور آئل کی مدد سے ہی آپ نے اس کو پھیلانا ہے بیڑن کا استعمال نہیں کریے گا اور اس طرح سے پھیلا کے ہم سائٹ پر رکھتے چلے جائیں گے آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اچھا گرم آئل ہونا چاہیے اسی کے اندر اس کو ہم فرائے کریں گے دیکھیں اس طرح سے ہم کچوریاں ڈال دیں گے آئل کے اندر اور اس کو ہم فرائے کرنا سٹارٹ کریں گے جب اچھا گرم آئل ہوتا ہے تب ہی یہ پھولتی ہیں اور تھنڈے تیل میں آپ ڈالیں گے تو یہ پھولیں گی نہیں تیل میں ڈالتے ہی آپ نے چند سیکنڈ ویٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اسپون سے ہلانا ہے تو یہ پھولنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ لگتا ہے ایک کچوری کو فرائے کرنے میں جب دونوں طرف سے فرائے ہو جائیں پھر آپ نے انہیں نکال لینا ہے بہت جلدی فرائے ہو جاتی ہیں یہ کچوریاں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ان کو فرائے کرنے میں تو دیکھئے کچوریاں فرائے ہو گئی ہیں اور اسی طرح سے ہم ساری فرائے کر لیں گے تو دیکھئے مزیدار سی کچوریاں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار بنی تھی آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے یہ ریسپی کو بہت سوفٹ بنی تھی اور بہت مزیدار بنی تھی ریسپی اچھی لگے تو پلیس لائک شیئر اور کومنٹ سے ضرور کریے گا سی یو ٹیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ